سر جیسا کہ آپ جانتے ہیں پہلے آپ نے ہم سے کہا تھا کہ جو بچے پڑھ لکھ لیتے ہیں کالیج وغیرہ میں جاتے ہیں پھر انٹرویو کیلئے جاتے ہیں کی نوگریان لگتی ہیں تو آپ نے کہا تھا کہ ہم نہیں جانتے کہ انٹرویو میں ان سے کیا پوچھا جاتا ہے کیا سوال کیے جاتے ہیں تو آپ کی ریکویسٹ پہ سر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آج ایک موک انٹرویو آپ کے لئے رکھا جائے مطلب کی ایک انٹرویو رکھا جائے جس میں ہم آپ سے سوالات پوچھیں گے اور آپ اس کے جواب دیں گے یہ انٹرویو ایک طرح سے ایک جواب انٹرویو ہوگا اس میں جو جنرل کوشن پوچھے جاتے ہیں جو جنرل سوالات پوچھے جاتے ہیں وہ سوال ہم آپ سے پوچھیں گے آپ یہ ازیوم کر لیجئے کہ جو بھی کام کہ آپ ایکسپرٹ ہیں آپ اس کی نوگری کے لئے انٹرویو دینے ہیں بیش ہے بیش ہے ارے سر یہ تو بلکل صحیح بات ہے ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ اسے ساشکاتکار ہوتے کس طرح سے ہوں گے کیونکہ ہم نے آپ سے کچھ بات بھی کری اس مسئلے میں بابو کے ساتھ ہم نے اس مسئلے میں بات کری دی کہ یہ ہوتا کس طرح سے اور آج ہم سے کہنا تو بہت اچھی بات ہے سر یہ تو ہاں یہ بات ہم نے بولی تھی اور ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کیونکہ ہم ساب پڑھے لے گے تو ہی نہیں اور ہم نے کبھی ایسا مگا ملا تو ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ لوگ انٹرویو انٹرویو تو میں نے پی ساب سے رکمن کریں کہ ساب یا ہمارے کبھی انٹرویو ہو تو انٹرویو سوالہ کی کیا تابستے ہیں تو آج ہم جان کرے ہیں آپ جان کرے ہیں میں آپ کا بار ہوں اور آپ کا ہاتھ رسٹک ہمیں اٹھتے ہیں ہم تو ٹھرے انپڑ گاؤں کے دیا ہاتی تو ہم تو اس معاملے میں بہت انگوٹہ ٹیک ہیں تو ہم آپ کو معلوم بھی پڑھا گا کہ اس طرح کیا ہوتا ہے وہ بھی جان کرے ہیسے لگے گی ہمیں آج تو کیا سر آپ تیار ہیں بلکل ایسا تیار ہیں یہ اتشم کو کیسا چھوڑ سکتے ہیں اب آپ سر بھول جائیے کہ آپ مجھے جانتے ہیں میں آپ کے لئے بلکل انجان آدمی ہوں بلکل 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 سر اپنے بارے میں کچھ آپ بتائیں سر اپنے بارے میں تو میں آپ کو اور کیا بتا ہوں سر بھی آپ بتا سکتا ہوں کہ میرا نام بابو بھائی ہوں پٹلا بھائی ہوں اور میں گاؤں میں رہتا ہوں بس ہے میکنے دور میرے گھر ہمارے پورا پریوار میں وہ سب ہی میلی سل کے رہتے ہیں حالانکہ چولے لگے ہیں اور کم سے کم دس سے بارہ لیٹر دور لگتا ہے وہ سائکل پر بھاگے بھاگے میری دون لیں جاتا ہوں گا راتان پانی بھی می کو لانا پڑتا ہے کہ کام تو میں ہی کر سکتا ہوں کیونکہ جاتا ہے ہر کام ٹک نہیں پاتا ہوں کبھی کارو کے پینٹر کا کر لیا کبھی پھرنی سرکا کر لیا کبھی بیلداری کلی کہ منبوجی آدمی کچھ بھی کر لیا جو سمجھ میں آتا ہے میرا سر آپ کی پڑھائی کہاں تا کوئی ہے سر پڑھائی میں جلدہوں ستی کلاز پہ پاس کریں کلی کلی میں اس کے لئے کنی پڑھائی میں نے کنی پڑھائی میں نے کیوں نہیں پڑھائی سر کچھ بھی کچھ بھی ایتھی ہے سر آپ کیا کیا وشیشتہ ہے سب وششتہ کی بات کر رہے ہیں تو میرے میں وششتہ ہے کہ میں کھیتی کے ساتھ ساتھ ٹیلر بھی ہوں یہ میرے وششتہ ہے اور ایک وششتہ میرے میں یہ ہے کہ میں اپنے علاقے کا جو ہی کی اچھا ٹیلر بھی ہوں جو کہ اگر مجھے کبھی دولے کا شہربانی بنانے کا موقع مل جاتا ہے تو وہ بھی ہم منا دیتے ہیں ٹیلر ماسٹر کی مدد سے سب آپ کی وششتہ ہے کیا کیا ہے سب وششتہ ہے کہ میرے میں کوئیسی خاص نہیں ہے ہاں آپ کی ایک بات کرنی ہے کہ میرے میں کوئی ہی کی اور ہمیگا اس وقت میں وہ کام کرنی ہے وہ کام تمہیں کر سکتا ہوں لیکن اس کے صورت میں ایک بات آپ کو کریں گے سام کو سب سے بڑے چیزیں اپنے دن پر دن عمر کے ساتھ بڑھتے جاری ہے گی پہلے کا انٹی میں ماشٹر تھا اس کے بعد پتنگ میں ماشٹر ہو گیا کہ کو پورے ملے کے پیچ کار دیا کرتا تھا میں ماشٹر ہو گیا میں اس کے بعد تو بھگنے میں کوئی توڑ ہی نہیں اتنی لپا کہ بھگتا ہوں کہ بس پوچھو مات وہ بھاد ہو رہی تو میرا کوٹ کوٹ کا بڑی ہے اور سر آپ میں کمیاں کیا کیا ہیں بھinst Ghampy لگا یہ نہیں ہے何ی ہے ہم جاتی میں بہت Penbrid چاہتے ہیں بہت چاہتے ہیں کچھ ملے کے پәچے دی ہو تو میرا کو بھا رہا ہوں رہا ہوں ہاں یہ ہے نیست چاہتے ہیں کہ میں نے کوئی چیزوں میں کرتے ہیں کوئی چیزوں میں چکے رہے گیا کہ کچی کو کوئی نہیں ہے کچی کو کوئی ساتھی نہیں ہے کچی کو کوئی ساتھی نہیں ہے دوسری بہت ہے کہ میں نے ایک پتیintendo کیاrer کیوں کا احداؤ اسی بہتے ہیں،急ی میں میں منز Lulu دریف کے بعد بیسے تو کمی کا جہاں تک میں سمجھتا ہوں میں دو کمی بہت زیادہ پائی گئی ہے جہاں تک میں نے محسوس کرائی تو سر میں مجھے نین بہت آتی ہے اور دوسری کمی یہ ہے کہ ہر خطرے والے چیز کو کرتا تو ہوں میں لیکن اس کے کرنے میں ڈرتا بہت تمہیں نہیں سنکوش کبھی نہیں ہوا ہمیں سنکوش کر کر کے اور سوچ سوچ کے جو ہے کہ اپنا آپ کو بہت تناؤ پونڈ رکھا میں یہ دو کمی ہیں سر کمیاں تو میرے میں دو ہی ہیں ایک تو میری ہائٹ کم ہے اور دوسرا اوچائے سے ڈلگتا ہوں مجھے اور کمیاں کس میں نہیں ہوتی ہیں بھاگوان نے کسی نہ کسی کو کمی تو دی اور وہ کمی کا پوٹھلے بنایا ہے سر برامت ماننا آپ نے بھی کوئی نہ کوئی کمی تو ہوئی گی میں انداز سے سر آپ کی چطرہ دس لوگ اور بھار کڑے ہیں تو یہ لوگری آپ کو کیوں ملنا چاہیے صاحب اس کا فیصلہ تو میں کھکا نہیں سکتا ہوں ہاں ایک بات میں آپ کو یہ جو جو روکے کر سکتا ہوں سر آپ کی طرح دس لوگ اور بھار پڑے ہیں لیکن آپ کو یہ نوکری کیوں ملنے چاہیے دس لوگ بھار کھڑے ہیں میرے علاوہ مجھے نوکری کیوں ملنا چاہیے سر یہ تو جو ہی کہ میں سمجھتا ہوں یہ تو آپ کا فیصلہ رہے گا کیونکہ آپ دس کو بھلائیں گے اور ان سے پوچھتاش کریں گے تو آپ کو جس کا انداز ہے بیان پسند آئے گا جس کا کام پسند آئے گا شاید مجھے لگتا آپ انہی کو لیں گے میں سمجھتا ہوں جاتا میں یہ پوچھنا ہوں کہ آپ ہی کو کیوں لیں اگر آپ مجھے لے تو کیوں لیں یہ سر کیونکہ سر میں ٹیلر بھی ہوں نا میں کھیتی کے ساتھ ٹیلر بھی ہوں میں کوئی دو کامیاد ہے اس لئے آپ مجھے لیں سر بہار دس لوگ آپ کی طرح اور کھڑے ہیں لیکن ہمیں آپ ہی کو کیوں سلٹ کرنا چاہیے سر میں آپ کو جواب الگ دے رہا ہوں وہ کچھ الگ دیں گے سب کا دیماغ الگ الگ ہوں گے پر میرے کو اس لئے نکری چاہیے کیونکہ اس کا پسند آئے میں کروا سکتے ہو تندر ساتھ میں کمپنی کو آگے لے گیا جا سکتا ہے کہ وہ پتہ چلا ہو آج تو انہیں انٹریو سیچار دے دیا وہ کل بیمار پڑ گیا کرونا ہوگا کسی کو خاصی چاہ دیا بخار چڑ گیا تو کسی لے گیا کمپنی کو آگے سر اگر آپ کو کام کی سلسلے میں ہم کہیں باہر بھیجیں گے مطلب دوسرے شہر یا دوسرے دیش تو کیا آپ جائیں گے سب کیوں نہیں جائیں گے سب ہم یہاں پیسے کمانے کے لئے ہیں اور جہاں پیسے ملے گا ہم تو مہاں جائیں گے صرف ایک ہاتھ چھوڑ کے لینے میرے انجہ دور ہے میں دن میں دو جانے کے لئے میں دنیا میں دنیا اس سے ہمیں گے جگہ ملے ہیں لیکن اگر یہ نہیں ہے کہ ہم تو جنگلوں میں کلنے پر کرنے پر کریں ہم کو اس پر کرنے پر کریں لیکن پر کھان پر ہمیں گے ہم کو سرسال بلیا تو ہم ہر دکھا جاندے پر کریں یہ چیز ہے کہ میں ملتے ہیں آپ یکیر میں نے یہاں کام میں کریں کام میں کریں گے کام میں کریں گے آپ کو دوسرے شہر یا دیش بھیجیں گے تو آپ جائیں گے اس کے لئے تو مجھے اپنی ماں سے بات کرنا پڑے گی کیونکہ میں اپنی ماں کے بغیر گھر سے قدم نہیں نکالتا ہوں جب تک ان کی اجائیت نہیں ہوگی میں نہیں ہی سکتا سر کیوں نہ جانا چاہوں گا کیونکہ پوری دنیا گھومنے کا سپنا تو ہے اور ہمارا پریواری سار سکتا لوگوں کا ہے تو پانت دس نہیں تو دو چار تو جائیں گے جائیں گے کیونکہ لگاو چھوڑتے ہی نہیں مجھے وہ کامان میں سو کے جانے بھی کمیں بھار جانا ہوتا ہے تو میری ممی روڑوں کے آدھی ہو جاتے ہیں تو دو چار تو جائیں گے ان کا بھی آپ کو دیکھ بال کرنا پڑے کہ انتیاب کرنا پڑے گا پورا پورا باقی جہنے میں بھی آپ لیا ہوگے تو وہاں بھی چلے آئیں گے سر اگر آپ کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اس لوگری کے لئے تو آپ کتنی تنخواہ لیں گے میں وہ شرکت کرنا پڑے گے سوٹا پڑے گے کہ آپ کو بھی نکساندیں آپ کو بھی نکساندیں آپ کو دیکھ بھی نکساندیں اگر یہ نوکری آپ کو مل جاتی ہے تو کتنی دنسان نہیں ہے تنکھا اور کتنی لنگا سر جتا میں کھیتی باڑی یا ٹیلر کے لائن میں کماتا ہوں اس سے تھوڑی سی زیادہ تو لنگا سر میں کیونکہ نیا کام ہے تو آپ اس سے محنت زیادہ کروا سکتے ہیں تو جو ہے کہ اس کے حساب سے پیسے جو ہے کہ بنائیں گے تو جتنی مہینے کے تنکھا جتنی میں جو کماتا ہوں اس سے تھوڑی بہت تو زیادہ ہونا چاہیے سر میرے حساب سے سر آپ کو اگر سینکٹ کر لیا جاتا ہے تو آپ کتنی تنکھا لیں گے سر میں تو مزدور آدمی ٹھہرا ہفتے کھاپتے تنکھا ملتی ہے آپ جتنی دیں گے اتنی رکھ لوں آمیں تو کہ میں تو ضرورتپن آدمی ہوں جتنی آپ دو گھتے رکھ لوں آمیں سر اگر آپ کو یہ نوکریوم دے دیتے ہیں تو آپ کو تارگیٹس دیے جائیں گے تارگیٹ کا مطلب ہے کہ ایک لکش دیا جائے گا آپ کو اسے پورا کرنا ہے اور اگر آپ اسے پورا نہیں کر پاتے ہیں پورے مہینے میں تو آپ کی جو تنخوا ہے وہ کاٹ لی جائیں یہ تو نقصن ہو جائے گا مطلب اگر لکش پرابت نہیں کرا تو آپ میرے تنکھا کاٹ لوگے اور سمیں میں پورا دوں یہ تو بہت رسکی کام ہے سوچنا بڑا گا مطلب آپ نہیں کر سکتے سر بلکل کیسے کروں میرے جب اگر لکش میرے سب جو آپ کام کرنا کریں میرے سب نہیں ہو پایا پورا تو آپ میرے تنکھا بھی کاٹ لوگے سمیں میں ارسا پورا لے رہا ہو تو یہ تو نقصن والی بات ہو جائے گی سر ایسا لگ رہا مجھے اس کے جگہ جو ہے کہ میں دو شٹ پیسے بنوں گا تو پیسے تو آئیں گے مجھے رسک تو نہیں ہے کہ پیسے نہیں کڑی آئیں گے میں نے آپ تو اچھے پیسے مل سکتے ہیں مجھے کیونکہ مسئلہ سارا سمیں کا تو سمیں دیں گے تو پیسے ملیں گے سر یہ جو نوکری ہے جس میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ میں کمپنی آپ کو پڑھائی گی لکھائی گی اچھا تو کیا آپ اس کی لئے تہیار ہیں میں تو تہیار ہوں پر پڑھا لکھاؤ کچھ بھی کرا ہوا پتی بھی محنت کروا پر پیسے ٹائم پر ملنا چھئی یہ ایک بات کا خیل لگنا پڑا گا آپ کو اب میں میرا کام چھوڑ گا ہوں گا گھر والے انتیار کریں گے تو ان کو تو پیسے چھئے نہیں تسلے تنکھا کے ٹائم پر لوں گا میں آپ کو چھوڑ گا ہے ڈھیک ہے آپ کا انٹرگو ہم نے لے لیا ہے اب آپ جانے ہیں آپ سٹیپڈ ہوئے ارنہی ہوئے ہم آپ کو بتا دیں گے سارے آپ نوکری منلا نہیں ملنا یہ تو بات کیا ہوں تا لیکن سارا آپ میں کو نوکری دہتے ہو تو میں نے چھوٹی سی اکسر دے دلکھا سے کہ میں نے دل 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 چھوڑے رکھتی ہے گیناہ پر چار بجے اگر یہ دیتوٹوں میں چائے کی ہو جاتا ہے تو آپ سوانے پر سواغا گا ہے آپ کو بتانا چاہوں گا کی ہماری کمپنی میں چائے کی بجائے کافی دی جاتی ہے سر اس مجھے میں آپ سے حاج لگو آپ کو نیوستنی کا نعلق ہوں گا کہ چائے میرے ایک آیا جب نے چکی ہے جب تک میرے کچی نہیں کیا تو میں کوئی سب کچھ نہیں کرتا ہم تو چائے کے ساتھ رہے ہیں۔ چلے گا چائے ملے گے تو ہمارا ہاتھ پر دس بیلہ کام کریں گے۔ یہ ہمارے ہاتھ رہے ہیں۔ تو سر اگر ہم چائے نہیں دے پائے تو؟ تو سر اگر میں چائے چاہوں گا۔ آپ کے لئے کوئی کمکاری نہیں پاہو گا۔ ٹیگے سر آپ کا انٹرگیو یہی پر سماپ ہوتا ہے؟ اگر آپ کو ہم سے کچھ سوال پوچھ رہا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں؟ نہیں سر سوال تمہیں کچھ پوچھنے کے قابل نہیں ہوں کیونکہ جتا آپ جانتے ہوتا میں تو کچھ جانتا نہیں ہوں۔ تو سر کیسا ایکسپینینس رہا آپ کا انٹرگیو ہے؟ سر اگر میں بڑا دباؤ ہے۔ آگیا تھا میرے میں کوئی اتنے سوال ہوتا ہے۔ اتنے سارے انٹرگیویں پوچھیں جاتی ہیں۔ ہوتیو صاحب کچھ مالک کروا تو میں آپ کو جاو جاو دیتے ہیں۔ اگر میں انٹرگیو ہوں تو میں کچھ بول نہیں ہوں۔ ہوتیو صاحب بہت اچھا لگا۔ اور میں کگانے کے انٹرگیو دے دیا ہوں۔ یہی سمجھ کے میرے انٹرگیو دیا ہے۔ سر آپ نے بتایا جس طرح سے انٹرگیو ہوا میرا سر یہ تو اسے لگا کہ مجھے میرے پانچوی کے پریشہ یاد آگئی۔ جب ہمارے پرنسپل صاحب آجاتے تھے تو ہم دھجایا کرتے تھے۔ اس طرح سے مجھے گھبراٹ سے لگی۔ اور ایک ماتے پر بھاریپن لگا ہے۔ مجھے اسے لگا کہ میں تو جاں ہوں وہیں سوئی ہوں۔ میرا کام ہی بڑھیا۔ میں کو تو نہیں دینا کہ اس طرح کے نوکری والے کے ساتھ شاہ تھے۔ ہم تو کیا پڑھے لکھیں گاؤں کے دیا آتی ہیں۔ اب بول چوک میں کچھ نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ بول دیا ہوئے گا میں نے تو آپ معاف کرنا کیونکہ پہلے بار انٹر ہوا ہمارا۔ اور میں تو اچھا گھبرایا جیسے لگ رہا ہے کہ دچ جاندوں نے گھیل دیا ہوئے مجھے۔ ایتنے سوال سوال پوچھنا پڑھتے ہیں تو پہلے بارے کام پڑھا ہمارا انٹر ہوا تو لوگ باگ تو دس دس سال پڑھے کرتے ہیں کہ کالیج والے اس کے بعد انٹر ہوا مجھے ماری اسے چھتا ہمارے نوکرے چھے ہیں۔ اس میں خوشے ہم تو۔